اب کی بار جس موسم میں یہاں آئے ہیں ان ہزار اتوں میں پھول تقریباً ہتم ہو چکے ہیں مگر ڈونتے ڈونتے چند پھول مل ہی گئے اور شاو سارجیل کنارے کھلے یہ پھول تمہارے نام ہمارا بس نہیں چلتا ورنہ ہم بھی چرواہے ہوتے وہ کیا ہے کہ میں ظاہر فطرت کو قریب سے دیکھنے کا جتنا اور جیسا موقع کسی چرواہے کو نصیب ہوتا ہے ایسا شاید ہی کسی دوسرے کو ہو اسلام علیکم کہاں سے آرہے ہیں دوسرے سے کہاں جا رہے ہیں سلام علیکم ہوئی ہوئی رستا دی دو رستا دی دو ہیر یہ چرواہے جس عظیم چراغہ اور گاس کے میدانوں سے آرہے ہیں ابھی ہم دیو کی تلاش میں ادھر ہی جا رہے ہیں بھلا ہم کہاں جا رہے ہیں کہاں پہ بھلا دوسرے دوسرے اب ایسی بھی کیا جلدی درستے میں اور بھی بہت کچھ ہے ذرائن حضرت کو ہی دیکھیں راستے میں دیوسرے سے آتی یہ کار ہماری گاڑی کی طرف ایسے بڑی کہ جیسے سیدھی ٹکر مارنے لگی ہو گاڑیاں ہم نے سامنے رکیں تو معلوم ہوا کہ اس گاڑی میں بھائی سلیم ہے دور دراز کے علاقوں میں کسی اپنے سے اس طرح اچانک ملاقات ہو تو بہت زبردست قسم کی خوشی ہوتی ہے گپ شپ کے دوران انہوں نے بتایا کہ اس دفعہ دوسرے میں انہوں نے ایک جانور ویزل کو چوہے کا شکار کر کے لاتے بڑے قریب سے دیکھا ٹھوڑی دیر گفتگو کے بعد بھائی سلیم لوگ اسطور اور ہم دیوسائی کی طرف چل دئیے دوسائی 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 یہاں سے ٹکٹ لی تو دیو کی سرزمین کے دروازے ہم پر کھول دئیے جائے اسطور کی طرف سے دیوسائی میں داہل ہوں تو سب سے پہلے جیل شہوسر آپ کو خوش آمدید کہتی ہے جیل پر پہنچتے ہی اس کے قریب جانے کی بجائے پاس ہی ایک پہاڑی پر چڑ گئے دراصل اس پہاڑی سے جیل شہوسر نشان محبت کے جیسی نظر آتی ہے اور مجھے یہ نظارہ بہت پسند ہے پہاڑی سے مجھے جیل کنارے کچھ گوڑے چلتے دکھائی دئیے ان میں سے سفید رنگ کا ایک گوڑا بہت پیارا لگ رہا تھا میں پہاڑی سے اترا اور سفید گوڑے کی تصویر بنانے چل دیا دراصل اس گوڑے کی تصویر اس کے لیے بنانا چاہتا ہوں جو مجھے اس جیل کی وسطوں اور گہرائیوں سے بھی کہیں زیادہ عزیز ہے اور اسے گوڑے پسند ہے مگر اس سفید گوڑے نے مجھے نچا مارا میں دلدلی علاقے میں گٹنوں کے بال پر تھا مگر لاکھ منتوں کے باوجود بھی گوڑا سا پوز دے رہے تھے نہ باقیوں سے تھوڑا دور ہو رہے تھے حیر کافی کوششوں کے بعد میرے مطلب کی چند ایک تصویریں بن ہی گئیں جیل کے مگر بھی کنارے فوٹوگرافی کرتے کرتے سائے لمبے ہونے لگے وقت بہت تھوڑا تھا اور مجھے مشرقی کنارے سے گروبے افتاب کا منظر پکڑنا تھا بس پھر عباس مرزا نے گاری کی دوڑیں لگا دی پہاڑی کے پیچھے چھپتے سورج نے ہمیں فوٹوگرافی کے لیے بس ایک آز منٹ ہی انایت کیا سائے میں شام ہو چکی ہے ہم فوٹوگرافی میں شیو سر پر لیٹ ہو گئے تو اب ہی ہم دل پہ ہلانے کے لیے گانے گا رہے ہیں شام پہیاں تیرے بینوں شام پہیاں شرما کے نا یوں ہی کھو دے نا رنگین جوانی کی گھڑیاں اس میں کو مبارک کی سمجھ مانا کے گھڑ بدنا ہے چھو لینے دو نازک ہوں کالا پانی کیمپ سائٹ پر دولت خان ناصر بھائی ہمارا انتظار کر رہے تھے آج اپنے ہمیں لگانے کی بجائے ہم دولت بھائی کی کیمپ سائٹ پر ٹھہرے ہیں کھانے کے بعد کیمپ سائٹ کے گرم گرم باورچی ہانے میں جا بیٹھے اور دیو سائی رینجر کے اغلاو محمد صاحب کے ساتھ گھپ شپ کا دور چلا اگلے دن ریچ کی تلاش اور دیو کی پہاڑی سر کرنے کا پروگرام ترتیب دینے کے بعد سب سونے چلے گئے اور میں بیچین اس قدر تھا کہ سویا نہ رات پر پلکوں سے لکھ رہا تھا تیرا نام جہان پر ہر ایک رات کو محتاب دیکھنے کے لیے میں جاگتا ہوں تیرا حاب دیکھنے کے لیے کالا پانی دیو سائی پر ایک چمکتی صبح آئی ساری ٹیم بیدار ہو چکی تھی جبکہ میں رات کو فوٹوگرافی میں مصروف رہنے کی وجہ سے صبح دیر تک سوتا رہا اس سے پہلے کہ زیادہ دیر ہوتی اور بورے ریچ کی تلاش کمیشن کھٹائی میں پڑتا میں بھی اٹھ بیٹھا اور مو دونے نل پر پہنچا نل کے قریب اس چڑیا نے میرا دن بنا دیا ادھر ہم دونوں کافی دیر اٹھکلیاں کرتے رہے اور ادھر جناب طائر ملدور آتر نے جیو سائی کے موڈلنگ کرتے کئی پرندے کیپچر کیے اس کے علاوہ رانہ مو دیرے اٹھ کر قریبی ٹینوں پر چڑھ کر مناظر پکڑتا رہا ناشتے کے بعد کچھ دوست بڑا پانی کی طرف چلے گئے جبکہ ہم نے پہلے تو امانت پہنچائی اور پھر اگلے مشن کی طرف چلے گئے ریچ کی تلاش اور دیو کی پہاڑی سر کرنے کو نکلے یہ دولت خان ناصر وان اینڈ اونلی رانہ ٹریک کی تیاری کرتے ہوئے تاہر اور عباس اور یہ میں یعنی آپ کا میزبان ایم بلال ایم دا منظر بات آغاز پر ہی ایک خمالین مارمٹ ملا براؤن بیئر کی تلاش میں جو کی پہاڑی سر کرنے کی کوشش میں ٹیم چل رہی ہے دیکھیں کیا بنتا ہے اور اگر ہمیں واقعی ریچ مل گیا تو سطح سمندر سے اوستن اکتالیس سو میٹر کی بلندی اور تقریباً تین ہزار مربع کلومیٹر پر محید جو سائی کہ یہ میدان بورے ریچ کی سلطنت ہے یہاں پر اسی کا راج ہے اور وہی دیو سائی کا دیو ہے ہم اسی دیو کے بن بلائے مہمان بنے ہوئے ہیں دیکھیں کہ دیو ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے ستمبر کے ان جنوں میں یوں تو دیو سائی میں پھول ختم ہو چکے ہوتے ہیں لیکن ماشیوں میں کہیں کہیں تھوڑے بہت پھول پھر بھی ہوتے ہیں ماشی دارہ سل انگریزی لفظ ماش سے بنا ہے جس کا مطلب دلدل ہوتا ہے اور ان دنوں میں ایسی ہی جگہوں پر ریچ رہتا ہے ریچ کی تلاش میں کئی ماشیاں چھان ماری توربین سے حالات کا جائزہ بھی لیتے کہ شاید کہیں ریچ نظر آ جائے بس ایک جگہ دورتے ریچ کے پنجوں کے نشان ملے ویسے جب بھی مایوسی حصے بڑھنے لگتی تو ریچ کی موجودکی کا کوئی نہ کوئی سراغ مل ہی جاتا ریچ کا گوبر ملے اس کا مطلب ہے کہ یہی نزدیک کوئی نہ کوئی ریچ موجود ہے اب ہم تھوڑے محتاط بھی ہو گئے کیونکہ ماشیوں میں موجود گڑے اسائز کے ہوتے ہیں کہ ان میں ریچ آرام سے چھپ سکتا ہے اور اگر ہم اچانک ادھر پہنچ گئے تو ریچ ہم پر حملہ بھی کر سکتا ہے ابھی یہ گاز دیکھیں تھوڑا سا ٹیڑا ہوگا ہے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ریچ ادھر لیٹا رہا ہے میں ادھر سویا رہا ہے یا مستی کرتا رہا ہے ان پھولوں میں دعا کر رہے ہم مل جائے ہم دعائیں کرتے کہ ریچ مل جائے لیکن اس انداز سے کہ ہم اسے دیکھ لیں تصویریں بنا لیں مگر وہ اتنا قریب بھی نہ ہو کہ ہم پر حملہ کرتے وہ کیا ہے کہ ریچ ایک درندہ ہے اور ایسا درندہ کہ اپنی آئی پر آئے تو انسان کو باغنے کا موقع نہیں دیتا اور چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے ایتھے بھی ریچ لیٹ کے گئے آجے چانت دولت بھائی نے کہا اب ٹھہر جاؤ وہ دیکھو ماشی میں دو ریچ گویا یک نہ شد دو شد یہ کافی دور ہمیں ریچ نظر آگئے ہیں ارے خماشی ہو ابھی رک جاؤ رانا آگے نہ پڑھو اسی عجب سی کشم کش کے دوران سبھی نے چند تصویریں بنائیں کچھ ٹیم کی نتجربہ کاری اور کچھ ہم شدید جذباتی ہو گئے اور آگے سے آگے ہو کر تصویریں بنانے کی کوشش کرنے لگے حالانکہ ریچ اندازاً سات آٹھ سو میٹر دور تھے ہمیں ریچوں کو دیکھے ایک منٹ بھی نہیں ہوا ہوگا کہ انہوں نے ہمیں دیکھ لیا اور شکر ہے کہ ہم پر حملہ کرنے کی بجائے دوسری طرف دوڑ گئے ایک طرف افسوس کہ ہماری دلینہ ہوایش پوری ہوئی بھی تو کس انداز میں اور دوسری طرف ہمیں بہت خوشی بھی تھی اس کا اندازہ عباس مرزا کے تاثرات سے لگائی ہے یہ ریچ دیکھنے کے بعد بہت بہت مزا آ رہا ہے بہت خوشی بھی ہم نے دو ریچ دیکھے اور بہت بڑی ہوایش پوری ہو گئی ہر ریچوں کے بھاگنے کے بعد ٹیم نے دیو کی پہاڑی سر کرنے سے ہاتھ اٹھا لیے اور یہیں سے واپسی کا فیصلہ کیا جبکہ میں اور دولت بھائی پہاڑی کی طرف بڑھتے رہے مقامی زبان میں اس پہاڑی کو دیو نو ٹھک بولتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ دیو کی پہاڑی وہ ہی پہاڑی کے جسے ولف پیک بھی کہتے ہیں کیونکہ اس پر اکثر اوقات بیڑیے دیکھے گئے ہیں اور سطح سمندر سے اس قدر بلند کے جہاں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اس بلندی پر مزید بلندی چڑھنا کامز کا میرے لیے مشکل ثابت ہو رہا تھا اور دیو کی چوٹی تھی کہ آ ہی نہیں رہی تھی ایر غدا غدا کر کے چوٹی پر پہنچ ہی گئے ہم نے ولف بیگ سر کی چاروں طرف دیو سائی دیو سائی دیو سائی اس کے بارے میں کہانی مشہور ہے کہ جو دیو تھے دیو سائی کے ان کا یہ محل تھا وہ ادھر سے بیٹھ کے پورے دیو سائی کو واش کرتے تھے یہاں سے دیو سائی کا جو نظارہ ہے وہ میری نظر میں شدید منظر ہے دیو سائی کو اس کے آخری کناروں تک دیکھ کر منظر باز کا دل خوش ہو گیا روح تازہ ہو گئی یہ کونسا ایریا ہے؟ یہ جو ایریا ہے اس کا نام ہے یہ بڑا پانی اور چھوٹا پانی یہاں کے مل جاتا ہے اور اس سے آگے جا کے یہ کربوش نالک لائے جاتا ہے اس کا نام کربوش ٹھیک ہے ادھر ہی بلیک ہول بھی ہے؟ جی جی بلیک ہول بھی ہے ابھی نا ہم اس رستے سے جائیں گی یہ برجی والا جو رستہ ہے کیونکہ ادھر سے جو ہم لینڈسکیپ لے رہے ہیں اس میں یہ بولڈرز آ رہے ہیں سارے بلف پیک ہیں تو ادھر سے ایک شارڈ لیں گے اچھا سا سکتے ہیں ادھر سے تو ہم نے یہ آلماس لے ہی لیا یہ والا شارڈ تو اب ہم انشاءاللہ چلتے ہیں پس پانیشنی پی لے چلتے ہیں پھر کچھ آرام کچھ پیٹ پوجہ کچھ فوٹوگرافی اور کچھ ویڈیوگرافی کرنے کے بعد ہم پہاڑی سے واپس اترنا شروع ہو گئے کوپے ماہ تو بہت بڑی بات ہے جبکہ عام ٹریکرز کی نظر میں بھی یہ پہاڑی سر کرنا کوئی مارکہ نہیں ہوگا مگر میرے لیے مجھ جیسے منظرباز کے لیے یہ کسی مارکے سے کم بھی نہیں تھا اور سچ اچھے مجھے آج تک ایسی تازگی کا اخساس پہلے کبھی نہیں ہوا جیسا کہ اس پہاڑی پر پہنچ کر ہوا کسی پہاڑ کو سر کرنے کی کیا ہشی ہوتی ہے کیا سرشاری ہوتی ہے صحیح معنوں میں یہ سب میں نے آج پہلی دفعہ محسوس کیا ہے اور پھر دور کالا پانی کی پہاڑی کے نیچے ماشی میں ڈوللڈ بھائی کو ایک اور ریچ نظر آ گیا اب ہم صرف دو لوگ تھے اور نہایت مختاد طریقے سے ہم موشی اور چھپ چھپ کر اس ریچ کے قریب جانے لگے ریچ ہمارے سے باگ کے جا رہا ہے پھر ہم اس ٹیلے کے قریب پہنچے کہ جس کی دوسری طرف ریچ تھا ہم ٹیلہ چڑے اور پھر شاید یہاں بھی ہم سے کچھ غلطی ہوئی ریچ نے ہمیں دیکھ لیا اور ہترہ محسوس کر کے باگنے لگا میں نے دل ہی دل میں کہا اے دل بر جانی نہ باگ مگر وہ جبلت کے ہاتھوں مجبور تھا چل ٹھیک ہے مگر ایک دفعہ پلٹ کر تو دیکھ اور پھر ہم اپنے اپنے آشیانوں کو لوڑ چلیں اس دعا کے ساتھ کے دیوسری کے ریچ اور تمام محلوق کے ہدا اپنے اپنے گروہ میں شاد و آباد رہے موسیقی موسیقی موسیقی